اور اگر آپ لوگ پریگنٹ ہے then آپ اس کو یوز نہیں کرنا اگر آپ لوگ فیڈنگ کرواتے ہو دب آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا السلام علیکم میون کیسے آپ سب لوگ امیدر ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج میں جو ہے تریٹین آئن کے حوالے سے آپ لوگ کو بتانے لگی ہوں اس سے پہلے میں نے سکن کے جو اپنی شیئر کی تھی نائٹ ٹائم اس میں میں نے تریٹین آئن جیو وہ یوز کیا تھا سوچا اس کے حوالے سے ویڈیو بنائی جائے اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے کون سی پرسنٹیج میں آپ نے یوز کرنا ہے میں کون سی یوز کرتی ہوں تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر جائے وہ کرنے لگی اس کے بینیفٹس کے حوالے سے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اور میجھے 11 اپریل اور 2022 میں میں نے اس کو یوز کیا تھا اب دسمبر ہے کچھ دنوں میں دسمبر بھی ختم ہونے والا ہے اور نیکسٹ یہ ہے یعنی 2023 جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگایا تو مجھے لگ پک 8 سے 9 ماہ تو ہو گیا اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں بتاؤں گی میں نے کیا امپرویمنٹس دیکھی ہیں یہ کیا کلیم کرتا ہے اور اس کے حوالے سے ریزلٹس مجھے کیا ملے تو آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ جائے شیئر کرنے لگے تو لیٹس جمپ انٹو دا ویڈیو بات کی جائے تو ٹریٹینوین ہے کیا تو ایزی ورڈنگ میں آپ کو میں بتاؤں یہ وائٹیمن اے کا سٹرونگسٹ فارم ہے ریٹینویڈ یعنی ٹریٹینویڈ یہ ورک کیا کرتا ہے ہماری سکن کی جو دو لیئرز ہوتی ہے اپر لیئر جو کہ اپیڈرمس اور سیکنڈ ہمارے پاس ڈرمس ٹھیک ہے یہ ہماری دونوں جو سکن کی لیئرز ہوتی ہیں اس میں یہ ورک کرتا ہے اس پر جا کے یہ اپنا کام اپنے جو جلوے یعنی وہ دکھاتا ہے تو ہمارے جو سکن میں جو سیلز ہیں جو کرتینوسائیڈ اس کی جو سٹکی نیس ہوتی ہے اس کی کوہیسیونیس کو یہ کم کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کا جو ہے پرابلم نہیں ہوتا یہ کریم تو بہت ہی زیادہ میجیکل ہے یہ ٹریٹینویڈ جو ہے بڑھ یہ ہر ایک کی یوز کرنے کے لیے نہیں ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کروگے جو یہ آپ کو اتنے مزک ہے اتنے بہترین اگر ریزلٹس دکھاتی ہے تو یہ اتنی ہی ہترناک بھی ہے اگر اس کے حساب سے یوز کروگے ایک لیمٹ میں رہ کے اگر اس کے ساتھ اگر آپ اپنی باؤنڈریز بنا لوگے تو یہ بہت اچھی باک کرتی ہے اگر آپ اس باؤنڈریز کے باہر جا کے سکریم کو یوز کروگے تو اس نے بہت ہی ورسٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ کو شو کرنی ہے پھر بعد میں مت کہیے گا کہ ہم نے تو ویڈیو پوری دیکھی ہمیں اس کی انتو خراب ہو گئی ہے تو اس ویڈیو آپ نے غور سے سنی ہے میں جلدی میں اس کو کور کر دوں گی کوشش کروں گی ہر چیز اس میں جو ہے میں کور کر دوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کن چیزوں کے لیے بہترین ہے سب سے پہلے اگر آپ کے enlarged pores ہے یہ ان کو شرنگ کرتا ہے آپ کی skin جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پتلی ہو چکی ہے whitening creams use کرنے کی وجہ سے یا ویسے بھی یعنی aging کی وجہ سے تو یہ اس skin کو تھک کرتا ہے جس کی وجہ سے fine lines بغیرہ جو ہے وہ نہیں آتا ہے wrinkles بغیرہ کے لیے یہ بہترین cream ہے acne prone skin کے لیے بہترین ہے skin اگر آپ لوگ کی textured ہو چکی ہوئی یعنی بہت زیادہ white hairs اور بہت زیادہ آپ کے pores جو ہے وہ blocked ہو چکے ہوئے تو یہ ان کو بہت اچھے سے جب وہ clean کرتی ہے اگر collagen کی production نہیں ہو رہی تو یہ اس کو بھی جو ہے اس کی production کو بہت اچھا کرتی ہے اور آپ کی melanin جو کہ بہت زیادہ disturb ہوئی ہوتی ہے جو ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ produce ہو رہی ہو یعنی آپ کے melanin کے production میں اگر کوئی disturbance آئی بھی ہے تو اس کو یہ بہت اچھے سے tackle کرتا ہے اگر ایک ہی جگہ زیادہ جو ہے وہ melanin produce ہوگا تو اس کی وجہ سے dark spots وغیرہ ہو جائے گے تو اگر آپ tritinol use کر رہے تو اس کی production کو یہ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ spread کرتا ہے تو melanin جو ہے وہ اچھے سے work کرتا ہے dark spots کے لیے تو یہ ویسے ہی بہترین ہے اب اس کو use آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے بات کرنے تھے skin cream کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک tritinoin ہے 0.05% میں آپ کو مل جائے گی نہ اس سے کم ملتی ہے نہ اس سے زیادہ ملتی ہے normally آپ کو یہ کسی بھی form ایسی سے جو ہے وہ مل جائے گی کوشش کیجئے گا کہ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ doctor کی prescriptions پہ جو ہے آپ ایسی cream جو ہے وہ use کیا کریں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں میں اس کو ایسی بغیر use کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کینٹلی دیکھ لیجئے گا یا اس کے حوالے سے پڑھ لیجئے گا کہ آپ اس کو کیسے use کرنا ہے اگر آپ اس کو first time use کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو apply job کرنا ہے تو پہلے face کو clean کر لینا ہے کوئی بھی اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی چیز use نہیں کرنی sunblock آپ نے حرید کے رکھ لینا ہے جب آپ tritinoin use کرنے لگیں ایک اچھا سا موسٹرائزر ایک sunblock اور ساتھ میں آپ نے یہ tritinoin cream use کرنی ہے face کو clean کر لینا ہے اور night time ہی use کرنا ہے clean کر لیا موسٹرائزر apply کر لیا dry تھوڑا سارا ہونے دے اس کے بعد piece size amount آپ نے face پہ لگا کے چھوڑ دینی ہے پھر آپ نے دوبارہ سے موسٹرائزر apply کر کے سو جانا ہے بس یہ کرنا ہے week میں آپ نے اس کو دو بار use کرنا ہے جب first time use کرنے لگے ہیں پھر جب جیسے جیسے آپ کی skin اس چیز کو accept کر لے گی آپ نے پھر week میں اس کو تین دن apply کرنا ہے یعنی alternate days پہ daily use اس کو نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کو daily use کریں گے تو itching ہوگی dryness بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ skin کو dry out کرتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ sensitive ہو جائے گی redness ہو جائے گی تو آپ اس کو نہیں ٹھیک کر پاؤ گے بلکہ آپ مزید اس کو worst کر دو گے تو میں نے جو sandwich method بتایا نا پھرے موسٹرائزر apply کرنا ہے then آپ نے piece size amount اس کی apply کرنا ہے then آپ نے اس کے بعد دوبارہ سے apply کر دینا ہے موسٹرائزر اس کے بعد سو جانا ہے first time use کر رہے ہیں beginner ہے 20 یہاں پہلے ہی بات ہم آپ کو clear کر دوں اگر آپ 20 سے نیچے ہیں یعنی آپ لوگ کی age 18-19 ہے then آپ نے اس کو use نہیں کرنا 20 سے اوپر کی age پہ آپ اس کو use کر سکتے ہو میں آپ کو یہی prefer کروں گی اگر آپ لوگ کی age 25 سے اوپر ہے then آپ اس کو use کرنا جو ہے وہ start کر کیونکہ اس کے بعد ہمارا collagen ہوتا ہے وہ produce ہونا تھوڑا سارا کم ہو جاتا ہے اس لئے میں آپ کو یہی کہ کہ آپ 25 year کے بعد اس کو use کرنا جو ہے وہ start کر اگر pimples بغیرہ ہے نا then آپ اس کی تھوڑی سی amount لے کے صرف اس امیزنگ ہے اس کے لئے حوالے سے میں آپ کو ساری چیزیں بتا دیں کہ fine lines wrinkles even enlarged pores ہو چکے ہیں skin آپ کی thick بہت chan کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی purging مغیرہ ہو سکتی ہے purging کیا ہوتی ہے کہ آپ کے pimples بعد میں نکل لیں یہ cream ایک دم سے پہلے نکال دے گی دو تین ہفتے کا time لگے گا اس کے بعد آپ پیمپلز ٹھیک ہونا start ہو جائیں جو آپ پیمپلز سیرم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو بس اور موسٹرائزر اور ایک اچھا سن بلوک اچھا مورننگ روٹین کی جو بات کی جائے تو آپ سیمپل کوئی سا بھی نورمل فیس واش لے لینا ہے اس کے بعد موسٹرائز کرنا ہے فیس کو پھر آپ سن بلوک مست اپلائے کرنے بس یہ روٹین جو ہے آپ نے فالو کرنی ہے اور اس کو آپ نے لگ بگ 6 سے 7 ماہ کا ٹائم دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے جلد بازی نہیں کرنی رنکس جلدی ریموو نہیں ہوگی سکن جلدی سے ٹائٹ نہیں ہوگی آپ نے تھوڑا سا جو ویٹ لازمی اس میں کرنا ہے میں آپ کو یہ ہی کہ سال آپ اس کو لگ تریقے سے لگ ویٹ کریں اس کے بعد ایک سال کا اس کو ٹائم دیں یہ آہستہ آہستہ ہوں گے آہستہ آہستہ ہوں گے مجھے 6 منت بعد جو ہے اس کے ریزرٹ جو وہ ملنا سٹارٹ ہوئے تھے پیمپلز وغیرہ بات کی جائے تو آپ کو مہینے میں ہی جو ہے اس کا ریزرٹ ملنا شروع ہو جائیں گے دارک سپورس کو یہ لائٹ کر دے گی بٹ رنگ لز کی بات کی جائے اور لائج پورس کی بات جائے تو اس پہ ٹائم لگے گا کیونکہ کولیجن پروڈکشن کی وجہ سے یعنی جو کولیجن ہے وہ تھوڑا سارا کم سارا سلو کا پروس ہوگا بٹ ایڈ دی اینڈ یہ ورث بائنگ پروڈکٹ ہے ورث کہتے ہیں ٹائم انویسٹ آئیے تو بس اس چیز خیال کر دی ہیں اور تاکہ آپ لوگ اس کو یوز کر رہے تو آپ سب سے پہلے یہ information جو ہے آپ لوگ حاصل کر سکھو تاکہ کوئی side ایفیکس آپ کے ساتھ نہ فیس آپ کو کرنے پڑے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی بھی questions ہیں اگر ویڈیو میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں ہے ایک comment section میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ پیس